نمسکار کسان سمجھار میں آپ سبھی درشکوں کا سواگت ہے میں ہوں سائمہ خان سب سے بہلے نظر ہیڈلائنز پر مونسون میں کسان کر سکتے ہیں کیلے کی کھیتی کیلے کی مانگ دیش بھر میں پورے سال بنی رہتی ہے کیلے کی کھیتی سے کسان کما سکتے ہیں بہتر منافع دیش کے ادھکتر حصوں میں مونسون آ گیا ہے یہ سمیں پھولوں کی کھیتی کے لیے ہوتا ہے سب سے بڑیہ کسانوں کو اس سمیں پھولوں کی کھیتی کر کے تہواروں تک مل سکتی ہے اچھی آمدنی نیدلی ستید دلی ہاتھ میں میگھالے سرکار دوارا آئیو جیت انانناس محصف اس سب میں کسان اور ادھیمی انانناس کی بھیل قسموں کے ساتھ ساتھ خست شلپ اتپادو اور پرمانک میگھالائی بیانجنوں کا کر رہے ہیں پردشن اور اب سمجھ آر وستار سے اور کیلہ ایک ایسا پھل ہے جس کی نہ کیول دیش بھر میں پورے سال مانگ بنی جاتی ہے بلکہ کیلے کو نمکین اور الگ الگ طرح کے وینجن بنانے میں بھی پریوک کیا جاتا ہے کسان کیسے کیلے کی کھیتی کر کے بہتر منافع کما سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس خاص ریپورٹ میں کچھے کیلے وشیش روپ سے سبزیوں والے کیلے نہ کیور سوادشت ہوتے ہیں بلکہ ہمارے سواست کیلے بھی بہت لاپکاری ہوتے ہیں ان کی کھیتی کرنے سے ہمیں پوشن اور آرثیک دونوں لاپ ملتے ہیں کیلے کو چپس آٹا اور انی اتپادوں میں سنسادت کرنے سے آئے میں وردی ہو سکتی ہے اور کٹائی کے بعد ہونے والے نقصان کو کم کیا جا سکتا ہے برسات کے سمجھ جب تازی ہری سبزیاں ملنا کٹھین ہوتا ہے یا ان کے قیمتے بہت ادھیک ہوتی ہیں تو سبزیوں والے کیلے ایک اتکرشت وکلپ ہوتے ہیں خاص کر شاکہاری لوگوں کے لیے جن کے پاس وکلپ سمیت ہوتے ہیں کچھے کیلے کا سیون نہ کیول آئرن کی کمی کو پورا کرتا ہے بلکہ یہ پیر کی بیماریوں میں بھی لاپکاری ہوتا ہے کچھے کیلے پکے کیلے سے زیادہ فائدے مند ہوتے ہیں اس کی کھیتی اس سمجھ کر کے کسان آنے والے سمجھ میں بہتر لاپ لے سکتے ہیں کچھے کیلے میں میٹھے پکے کیلے کی تلنا میں ادھیک سواسلاب اور پوشن تطور ملتا ہے ان میں پوٹیشیم، ویٹیمن سی، ویٹیمن بی سکس اور آہار فائبر کی مہتوپور ماترہ ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھے کیلے پرتیرودی سٹارچ کا بھی ایک اچھا شروط ہوتے ہیں ان میں پرتیرودی سٹارچ آنٹ میں لاپکاری بیکٹیریا کے وکاس کو بڑھاوا دیتا ہے کچھے کیلے میں پکے کیلے کی تلنا میں کم گلائسیمک انڈیکس ہوتا ہے یا مدھومے والے لوگوں کے لیے ایک بہتر وکل بنتا ہے کچھے کیلے کا فائبر اور پرتیرودی سٹارچ شریر کا وزن کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے کچھے کیلے انٹی آکسیڈنٹ کا اچھا شروط ہوتے ہیں جو آکسیڈیٹیف تناو سے شریر کو بچاتے ہیں کیلے میں ششم پوشک تطو بھرپور ماترہ میں ہوتے ہیں جو ہمارے شریر کی پوشن سمبندی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں اس کی کھیتی اس سمیہ کر کے کسان آنے والے سمیہ میں بہتر لاب لے سکتے ہیں نیدرن A.B. قسم کی جانے وششتہ ہے دکشن بھارت وشش روپ سے کیلل کیا ایک پرمک قسم ہے اس کیلے کے بنے اُتپاد جیسے چپس پاوڈر آدھی کھاڑی کے تیشوں میں نریاد کیے جاتے ہیں اسے مکھیتہ سبزی کے روپ میں پریوک کیا جاتا ہے مونتھن قسم کا کچھے اور پگے فل میں اُپیو مونتھن قسم میں کچھکیل، ونکیل، پونتھا، کاریبیل، باتھیرا، کوٹھیا، موٹھیا، گوریا، کنبوند، مانن کے لے آتے ہیں یہ سبزی والی قسم بیہار، کیرل، مالابار، تمیلناڈو، مادورائی، تنجاوور، کویمبٹور، تیروچیرہ پلی اور ممبئی تھانے زلے میں مکھیتہ پائی جاتی ہے اس کا پودھار لمبا اور مضبوط ہوتا ہے کارپورا والی قسم میں روک کیٹ کم یا تمیلناڈو کی ایک لوگ پریہ پر جاتی ہے اس کا پودھار بہت ہی سکت ہوتا ہے جو ہوا، سوخا، پانی، اوچھی نیچی زمین، پیچ مان میں بہتر اُتپادن ہوتا ہے ہائیبریڈ قسم سابا کی خاصیت اس قسم کی کھیتی پہلے فلپینز میں ہوتی تھی لیکن اب اس کی کھیتی سبھی پرمک کھیلہ اُتپادک دیشوں میں ہو رہی ہے کھیلے کی آنے قسموں کی تلنا میں فل فول آنے کے ڈیر سو سے ایک سو اسی دنوں کے بعد کٹ آئی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں پرتیک پودھے سے لگبک چھبیس سے 38 کلوگرام کھیلہ ملتا ہے ہائیبریڈ قسم فیا تین میں ادھک فل فیا سبزی والے کھیلے کی دوسری سنکر قسم ہے اس میں فل کو سبزی کے روپ میں اور پکا کر کھانے میں پریاؤگ ہوتا ہے سبزی والے کھیلے کی اُچھتی سنکر قسم ہے کھیلے کو چپس آٹا اور آنے اُتپادوں میں سنسادیت کرنے سے آئے میں وردی ہو سکتی ہے اور کٹائی کے بعد ہونے والے نقصان کو کم کیا جا سکتا ہے نریات شمتہ میں صدھار ہو سکتا ہے جس سے مدھی پوروی اور دکشن پورو ایشیای دیشوں میں نریات کے اوثروں کا وستار ہو سکتا ہے بیورو ریپورٹ ڈیڈی نیوز اور دیش کے ادھکتر حصوں میں مونسون آ گیا ہے ایسے سمیں میں پھولو کی کھیتی کے لیے یہ سب سے بڑیا رہتا ہے یہ سمیں پھولو کی کھیتی کرنے پر کسانوں کو تیوہاروں تک اچھی آمدنی مل سکتی ہے برسات کے موسم میں کھیتوں کی رونک ہی کچھ اور ہوتی ہے اس دوران فصلوں کی بڑھوار تیزی سے ہوتی ہے اور مٹھی کی سوندھی خوشبو بھی پورے واتاورن میں فیل جاتی ہے یہ سمیں پھولو کی کھیتی کے لیے سب سے بڑیا رہتا ہے آپ چاہیں تو اپنے گھروں پر فولو کی کسمیں لگا سکتے ہیں اس سمیں پھولو کی کھیتی کرنے پر کسانوں کو تیوہاروں تک اچھی آمدنی مل جاتی ہے اس لئے کسان ان بہترین کسموں کو لگا کر اچھا لاب کما سکتے ہیں گیندے کے فول سے ہر کوئی واقف ہے اسے میری گولڈ بھی کہا جاتا ہے پوجہ پاٹ سے لے کر گھر کو سجانے میں استعمال آنے والا گیندے کا فول بہت آکرشک ہوتا ہے گیندے کے فول کے پچاس سے بھی زیادہ پرکار ہوتے ہیں ساتھ ہی یہ برسات مل جاتا ہے کیونکہ برسات میں استعمال آنے والا گیندے کے فول کے 50 سے بھی زیادہ پرکار ہوتے ہیں مل جاتا ہے چمپا کا فول کافی سگندت ہوتا ہے ساتھ ہی یہ سواس سمسیاؤں میں بھی کام آتا ہے ساتھ ہی اس کا پریوگ اتر بنانے میں بھی کیا جاتا ہے وہی کسان اس پودے کو لگا کر اچھی آمدنی کر سکتے ہیں اڑھل کا فول برسات کے موسم میں سب سے زیادہ فول اگنے والا پودھا ہے اڑھل کے فول کو جوا کسن بھی کہا جاتا ہے اس پودے کو اگنے میں کافی سمجھ لگتا ہے آئرویت کی مانے تو اس میں عوشت یہ گن کافی ہوتے ہیں وہیں اس کا پریوگ مندیروں میں پوجہ ارچنا کے لیے ادھک کیا جاتا ہے بیورو ریپورٹ ڈیڈی نیوز بارش کی گتیویدیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں انہوں نے کہا کہ بنگال کی کھاڑی میں سسٹم بننے کے بعد جس طرح کی بارش ہونی چاہیئے تھی ویسا نہیں ہوا ہے مدہ پردیش کے دکشنی حصے میں بھاری ورشہ دیکھنے کو مل سکتی ہے اور سمبھاونا ہے کہ بھوپال میں مدہ سے بھاری ورشہ ہونے کی سمبھاونا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے کی بات کرے تو پورے ایم پی سے رینفول ایکٹیوٹی دیکھنے کو ملائے آکڑے بھی آ رہے ہیں ابھی جس میں اندور میں سکسٹی سیون میلی میٹر بھوپال میں سیون میلی میٹر جبالپور میں ٹویل میلی میٹر باقی آکڑے ابھی آئی رہے ہیں ابھی جو ہے ایک گجرات کے اوپر اپریہ سائزر ہے تتھا جو ڈابلو ڈی ہے سیونٹی ڈگری ایسٹ اور سیونٹی ڈگری آئی سیونٹی ڈگری آئی ایسٹ اور سیونٹی ڈگری آئی نیور کے اوپر ایکٹر ایکٹرپ بنا ہوا ہے جس کے قارن ڈرینفول ایکٹیوٹی تو ایسے دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن جو بیو بینگول میں سسٹم بن کے جو جیسا رین فال ہونا چاہیے تھا وہ ابھی تک بھی نہیں ملائے لیکن ایک رہت کی خبر یہ ہے کہ جو بیو بینگول میں 5.8 کلومیٹر پر ابھی ایک اپریار صحیح صحیح بن گیا ہے آنے والے دنوں میں جیسے ہی وہ ویسٹرلی موو کرے گا تو ہمارے جو ساؤتھ پارٹ ہے جو سیونی منڈلہ بالا گھاٹ بیتول یہاں پر کھنڈبا کھرون ان ایریوں پر کچھ ایک جگہ پر ہیوی رین فال دیکھنے کو مل سکتا ہے باقی جگہ رین فال ایز ای آئیسولیٹیٹ تو اسکیٹرٹ فارمیٹ میں دیکھنے کو ملے گا نئی دلی استیت دلی ہارٹ میں ان دنوں میگھالے سرکار دوارہ آئیوجید انانناس محصف چل رہا ہے اس اسطف میں کسان اور ادیمی انانناس کی ویمین قسموں کے ساتھ ساتھ ہست شلپ اتپادو اور پرمانک میگھالے بینجنوں کا پردشن کر رہے ہیں مدہ ڈیری کے سفل کے سہیوک سے آئیوجید اس انانناس میلے کی مٹھاس کے وشے پر ہمارے سمداتا اوپی یادب نے بات کی میگھالے انانناس محصف کے پرتیبھاکیوں سے رازدانی دلی ہارٹ میں ویسے تو ہر دن کوئی نہ کوئی کارکرم ہوتا ہی رہتا ہے لیکن ان دنوں دلی ہارٹ گلجار ہے اور وہ ہے انانناس کی وجہ سے میگھالے دوارا 14 جلائے تک یہاں انانناس محصف کا آئیوجین کیا گیا ہے جس میں سپل یعنی مدہ ڈیری کی بھی بھاگیداری انہوں نے رکھی ہے ابھی اسی محصف میں بھاگ لینے کے لئے کئی طرح کے لوگ آئے ہیں کئی طرح کے انانناس پریمی بھی آئے ہیں آئے بات کرتے ہیں کس طرح انانناس کا سوادین کو لوبارہ ہے کافی پروڈکٹس دکھ رہے ہیں اور پیچ میں ہیں پائنیپل ہیں اور میگھالے کا جو سپیشل چیزیں ہیں وہ ساری یہاں پر ہیں بہت ہی سندر طریقے سے ڈسپلی کیا ہوا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ دلی کے اندر میگھالے ہیں میگھالے کے پروڈکٹس آسانی سے آویلیول دلی ہارٹ کے اندر بھوی یہ جو آپ نے انانناس کے کئی طرح کے پروڈکٹ آپ نے لگائے ہیں یہ پائنیپل جیم ہے یہ داریبو کے ویسگارو ہلز میں وہاں سے پائنیپل جیم ہے اس کے اندر کوئی بھی پریزیویٹیو نہیں ہے یہاں پہ only پائنیپل کا ہی پروڈکٹ نہیں یہاں پہ بہت ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کائنڈ آف پروڈکٹس ہیں ہمارے پاس ہنی ہے ہن پہ جو ہنی بی ہے that feeds on orange اسی وجہ سے اس کا اورنج تیسٹ ہے لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ میگھالے پروڈکٹس بھی ہے ہمارے پاس بانانا چپس جک فروٹ چپس بھی ہے جنجر بھی ہے and all different kind of spices اور ٹی میں ہمارے پاس something very different ہے جس کا نام ہے red rice tea اس کو ٹیسٹ کرنے سے سب کو پتا چلے گا کہ ایک نیا ٹی لانچ ہو چکا ہے جس کا نام ہے red rice and ہائنڈی کراف کے ڈیفرنٹ پروڈکٹس ہے وہ جینٹیا ہیل سے so this is an initiative by government of میگھالے جہاں پہ ہم rural entrepreneurs کو incubate کرتے ہیں اور represent کرتے ہیں ابھی ہمارے ساتھ میگھالے سے آئے ہوئے ہیں کئی ایسے انٹرپنیور ہیں جنہوں نے یہاں پہ ananas کا جوز کے ترکے formation میں تیار کر کے ڈسپلے کیا ہے پینپل جوز we make with sugar and little that preservative ہے ڈیر میں یہاں میں پینپل جوز ہے پینپل پلپ اور mix sugar اور preservative آپ نے یہ کیا کیا لگا رکھے ہیں لکڑنگ turmeric powder we have and black rice red rice white rice sticky rice spices spicy spices chocolates we have chili flake pirlas seed black paper we have basket gift hamper belief we have ginger candy پیدا ہے تھوڑا تھوڑا پینپل کا جوز پروسیسنگ کر رہے ہیں اور یہ پروسیسنگ کر کے سارے لوگوں پیلا رہے ہیں اور اس کا سواد بھی گجب ہے میٹھاس بھی گجب ہے اور کڑوہٹ کام ہے آپ کو کیسا لگ رہا ہے کتنا ریسپونس مل رہا ہے سر کافی اچھا بک رہا ہے سارے لوگ پسند کر رہے ہیں نیچورل ہے کافی لوگ پسند کر رہے ہیں بک رہا ہے اچھا بک رہا ہے اچھا ریسپونس ہے تو جو اور ادنے راجیو سے جو پائنے پلاتے اس میں اور جو کیو انناس ہے اس میں کیا انتر لگتا یہ سر نیچورل ہے اس میں کوئی کیمیکل ہو رہا ہے نہیں ہے ڈیرٹ وہاں سے نکال کے تو نیچورلائز کر کے نیپل کی بکری کر رہے ہیں کائسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے کٹنے میں مجھا رہا ہے بکری کرنے میں بہت سارے لوگ آ رہے ہیں سواد بھی چکھ رہے ہیں اور بڑا اچھا بھی لگ رہا ہے کائسا ریسپونس آ رہا ہے ریسپونس تو کافی اچھا ہے ہماری ٹیم سب لوگ مل کے بہت محنت کر رہے ہیں میگھالے کی طرف سے بھی کافی سارے لوگ آ ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس جو ایکٹیوٹی ہے اور یہ جو ایونٹ ہے اس کے ذریعے میگھالے کا کلچر میگھالے کا فوڈ اور وہاں کے بہت سارے آرٹکلز جو یہاں پر بکھتے ہیں بہت زیادہ پروموٹ ہوں گے اور اس کے ذریعے وہاں کے لوگوں کو آمدنی اچھی ملے گی تو یہ بہت ہی اچھا سنگلپ ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو کیو انیناس ہے اور انیناس جو ہیں ان کی تلنا میں خٹاپن کم ہے لیکن میٹھاپن زیادہ اور یہی میٹھاس لگ رہا دلی واشیوں کو آکرشت کر رہی ایکزاکٹلی کیونکہ جب ہم پائنپل کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی خٹا سا فروٹ ہوگا اور لیکن جب یہ میں نے پائنپلز کھائے یہاں پر میگھا لے گا کہ مجھے بھی ایسا ہی لگتا پر یہاں پر جب میں نے کھائے تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگا یہاں پر پلس یہاں پر جوسس بھی ہیں تو وہ لائیو آپ کو جوس نکال کر پلا بھی رہے ہیں اور وہ جوس بھی کافی زیادہ اچھا ہے دلی میں چل رہے ہیں پائنپل پھشت میں میگھا لے سے آئے ہوئے ہیں بھی پرتباگی موجود ہے ہم بات کرتے ہیں آپ بتائیے یہ جو پائنپل ہے یہ انہیں جو پائنپل ہے راجیوں کے ان سے الگ کس طرح ہے جو ہمارا پائنپل ہے میگھا لائے سے کیوں الگ ہے بولنے سے ہمارا جو سوئل ہے میگھا لائے کا وہ پور اورگانک ہے ہم لوگ کچھ بھی کیمکل فرٹیلائزر پلائنے کرتے اور کمپیرنگ تو آدھر ورائیٹی ہم لوگ کا جو ورائیٹی ہے وہ کیوں ورائیٹی ہے اور یہ جو پائنپل ہے ہم لوگ بولتے ہیں اور بگوزیر سکارٹلان اور دی ایسٹ تو جب ہم لوگ کھا کے بھی آپ پتہ لگ سکتے ہیں کیونکہ دلی کا جو پائنپل ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ٹینگی ہوتا ہے تو آکورنگ دی سویتنے آور ورائیٹی اس سویتنے مٹی کے وجہ سے بھی وہ سویتنے تھوڑا سا جادہ ہے ہمارا ساتھ ایک اور شٹارٹ اپ ادیمی ہے جو میگا لے پائنپل پیشٹ میں آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے جو پائنپل کے باکسے جائے وہ ایکو پھینڈلی بنائے ہیں یہ جو باکس میرے ہاتھ میں ہیں یہ انہوں نے بنایا ہے یہ کس سے تیار ہوتا ہے سر جب گنہ سے چینی بن جاتا ہے تو اس کا جو لیفٹ آور ہوتا ہے شگرکن بگاس کہتے ہیں اس سے اس کو ہم کنورٹ کرتے ہیں ایسے کنٹینرز میں یہ بائیو دیگریڈبل ہوتے ہیں اور اسی کے اندر ہم اس ایونٹ میں پائنپل سرف کر رہے ہیں کہ ہم پریہ ورن کو بھی دیماغ میں رکھیں ایونٹ کرتے سمیں یہ کتنا جروری ہے کیونکہ جو گنہ کا جو ویشٹیج ہے سیرا ہے اس کو ادکتر لوگ پھینکی دیتے ہیں یوج نہیں آتا لیکن آپ نے اس کا بہترین اوپیوک کیا ہے ہاں مطلب ہمارے کو پریہ ورن کا بہت شوق تھا اور اسی کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے ہم نے یہ چیز کری کہ ہمارا جو بزنس بھی ہوئے ہم کیوں نہ پریہ ورن کی اور فوکس کر کے اسے بنایں اسی کو سوچتے ہوئے ہم نے یہ کام شروع کیا تھا یہ کتنی کوشٹ کا پڑتا ہے جو ہے جرہ ہمارے درسکوں کو دکھائی ہے یہ باکس کی قیمت کتنی ہوگی اور یہ کتنا پیوگی ہوگا تو سر اگر آپ اس باکس کو دیکھیں گے لگ بھگ یہ ساڑے 7.7 روپیز کا پڑے گا آپ کو وید لیڈ جو ہمارا پلاسٹک کا باکس ہوتا ہے وہ لگ بھگ 7 روپے کے اسپاس ہوتا ہے وید لیڈ یہ ایک 750 مل کا باکس ہے یہ سب سے پاپیولر باکس ہوتا ہے پوری فوڈ ڈیلیوری کٹیگری میں اس کو ہی مائنڈ میں سوچتے ہوئے ہم اتنے پرائس پہ تو لے آئے ہیں کہ آلماسٹ وی آر ایکوال وید پلاسٹک بٹ اب وید ٹائم ہم اس کو اور بھی نیچے لے کے آئیں گے اور بھگیداری نبائی ہے اور سپل کی طرف سے ہمارے ساتھ ایک ادھکاری موجود آئے بات کرتے ہیں سر جو دلی مدر ڈیری کا جو سپل ہے انہوں نے پورو اتر کے جو اتفاد ہے ان کو بڑھا دینے کی پہل کی ہے میگالے کے پائنے پل کے ساتھ آپ نے ایک کولوبریشن کیا ہے جی بلکل میگالے کے سی ام آج سے دو ہفتے پہلے ہمارے بود پہ آئے تھے انہوں نے ہی سپیشلی یہ لانچ کیا ہے یہ پائنے پل کیو اور پائنے پل کینگ بھی اس کو ہم بولتے ہیں it is very juicy اس کا یو ایس پی ہے کہ جو سی ہے بہت میٹا ہے تو دلی والوں کو جیسے نورمل پائنے پل کھانے کے عادت ہے وہ یہ کھائیں گے they'll definitely love it اور بہت ہی اچھا ہے اور سفل اور اس کی کولیابریشن کی بات کروں ہم سبھی اشورنس دیتے ہیں کہ ہم سبھی کچھ آپ کو سیف کھلاتے ہیں سفل ہے تو سیف ہے اچھی آپ کو کاربائٹ فری ویجیٹیبلز اور سرکشت فل کھاتے رہے تو دیکھا آپ نے دلی میں چل رہا پائنے پل فیشتیول میگھالے کا نیکیوں لوگوں کو آکرسیت کر رہا ہے بلکہ اپنے لاجوات سواد اور مٹھاس کے چلتے دلی واسچیک کے دلوں کو بھا بھی رہا ہے تو دیر مت کریے آپ بھی دلی میں چل رہے میگھالے پائنے پل فیشت میں آئیے اور پائنے پل کا لوت پٹھانے کے علاوہ میگھالے کے آٹی جنس دوارہ تیار کیے گے انہیں اتپادوں کی خرید بکری میں اپنی بھاگی داری نبھائیے میرے سوگی کامرامن سالیندر چوہان کے ساتھ محپی آدھو ڈیڈی نیوز دلی ہارٹ تو پائنے پل کے میٹھے جوس کا سواد لے رہے ہیں دلی والے پائنے پل محصف میں آپ بھی جائیے اور اس میٹھے سواد کا آنند لیجے آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں موسمی کھیتی کی کسان اس موسم میں کیسے رکھیں اپنی کھیتی کی خیال آئیے دیکھتے ہیں نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈیڈی کسان میں ہوں اے آئی کرش اور آج ہم اوڈیشا اور پشچم بنگال میں ہونے والی کھیتی کسانی سے سمبندھت سلاحوں کے بارے میں پوری جانکاری دیں گے اوڈیشا میں دھان کی نرسری تیار کریں یہیں مکہ کی بوائی کر لیں ساتھ ہی مونگ فلی کی بوائی کے لیے سمیہ اوچت ہے کسان ادرک کی روپائی کریں اس سمیہ ہلدی کی روپائی کر سکتے ہیں اوڈیشا میں بھنڈی بوئیں کسان کریلے کی بوائی کر لیں ضرورت پڑھنے پر کریلے کے کھیت میں سچائی کر سکتے ہیں ابھی گننے میں کیٹ لگنے کی آشنکہ ہے ایسے میں گننے میں کیٹوں سے بچاو کے لیے کرشی وشیششجیوں کی سلاح سے کیٹ ناشک کا چھڑکاو کر سکتے ہیں اوڈیشا میں آم کی روپائی کر لیں کسان پپیتے کی روپائی بھی کریں اس کے علاوہ کھیرے کی بوائی کر سکتے ہیں وہیں قدو کی بوائی کر لیں پشچم بنگال میں دھان کی روپائی کر لیں دھان کے کھیت سے خرپتوار نکالیں دھان کے کھیت سے پانی کی نکاسی کی ویوستہ بھی کریں اس کے ساتھ ہی ادرک کے کھیت سے گھاس پھوس نکال لیں ادرک کے کھیت سے جل نکاسی کی اچت ویوستہ کریں کسان کیوی کے باغوں سے پانی کی نکاسی کا پربند کر لیں پشچم بنگال میں علائچی کی روپائی کر سکتے ہیں یہاں جھوٹ کی کٹائی کر سکتے ہیں اس سمیہ بارش کا موسم ہے ایسے میں جھوٹ کے کھیت سے جل نکاسی کا پربند کر لیں ابھی مرچ میں کیٹ لگنے کی سمبھاونا بنی ہوئی ہے ایسے میں مرچ میں کیٹوں سے بچاو کے لیے کرشی وشیشگیوں کی سلاح سے کیٹ ناشک چھڑکے اسی طرح کرشی اور کسانوں سے جڑی ہر مہتوپورن جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے ڈیڈی کسان دھنیواد بیبی کون مکہ کی کوئی قسم نہیں ہے بلکہ وہ اوستحہ ہے جب بھٹی میں دانے بننے والے ہو ڈیڈیو یا بننے شروع ہوئے ہوں اس کا استعمال سلاح کے ساتھ ساتھ سبزی کھیر اور ہلوے میں بھی ہوتا ہے بھارت میں اس کی کھیتی مکھے روپ سے شہروں سے سٹے علاقوں میں ہوتی ہے یہ کافی پوشک ہے اور شاید یہی بڑھتی ہوئی مانگ کی وجہ ہے اس کے کھیت کی تیاری آم مکہ کی طرح ہی ہوتی ہے اور اسے دو طرح سے اگایا جاتا ہے آدر شوستہ میں ایک ہٹیر میں اٹھاون ہزار پودھے لگائے جاتے ہیں اس پدھتی میں سویٹ اور بیبی کون دونوں ہی پراب ہوتے ہیں دوسری پدھری میں ایک ہٹیر زمین پر پودھوں کی سنکھیا پونے دو لاکھ کے قریب ہوتی ہے اس میں تمام بھٹے بیبی کون کے روپ میں استعمال کیے جاتے ہیں بیبی کون کے لیے ایک ہٹیر زمین پر 20 سے 25 کلوگرام بیج کی ضرورت ہوتی ہے ایک ہٹیر کے لیے ڈیڑھ سے دو کونٹل نائٹروجن تیم بار میٹا نہ ہوتا ہے اس کی فصل امومن 50 سے 60 دن میں تیار ہو جاتی ہے تڑھائی پر خاص دھیان دینے کی ضرورت ہے چونکہ بھٹا بہت تیزی سے بڑھتا ہے اس لیے اسے جتنا چلدی ہو سکے بازار بھیج دینا چاہیے صبح کا سمیں تڑھائی کے لیے اپیوٹھ ہے پودھوں میں بال یعنی جھنڈا نکلتے ہی توڑ دیں اور تین دن میں ایک بار تڑھائی کر لینی چاہیے اس طرح ایک فصل کے لیے آسٹن سات سے آٹھ دوڑائی پر یاد ہوتی ہے ایک ہیکٹیر میں پندرہ سے انیس کونٹل تک بیبی کون ہو سکتے ہیں بھٹے توڑنے کے بعد پودھوں کو ہری چارے کے روپ میں استعمال کیا جا سکتا ہے ایک ہیکٹیر سے کسان کو دھائی سو سے چار سو کونٹل تک ہرا چارہ مل سکتا ہے تو کھیتی کی سانت سے جوڑی خبروں کے بعد آئیے اب نظر ڈالتے ہیں کچھ اور خبروں پر خاص خبر میں پردھان مہیندریندر موڈی نے امریکہ کے پورو راشتہ پتی دنال ٹرمپ پر ہوئے جان دیوہ حملے پولے کا چنتہ جتائی ہے پردھان مانتری موڈی نے سوشل میڈیا منچ ایکس پر اپنے پوسٹ میں لکھا کہ میرے مطر پورو راشتہ پتی دنال ٹرمپ پر ہوئے حملے سے میں بہت چنتیت ہوں اس گھٹنا کی کڑی نندہ کرتا ہوں پترپردیس سرکار نے ایودھیا سمیت پانچ زلو کے ڈی ایم بھی بدل دیئے ہیں سیما سرکشہ بل نے کل پنجاب کے فازل کا زلے میں انتراشتے سیما کے پاس پاکستان کی اوڑ سے آ رہی ایک ڈراؤن کو مار گرائیا ایک انیہ گھٹنا میں بی ایس ایف نے گرداسپور زلے کے ستر چھتر گاؤں کے پاس ایک خیز سے دو دشم لب تین کلو گرام ہیروین سے بھرا ایک تھیلہ برامت لیا بھارتیہ ویمان پتن آڑ تھی بینیامک پرادی کرن نے جائپور ہوای اڈے پر اوپیوگ کرتا بکاس شلک میں دوگنے سے ادھک کی بڑھوت رہی ہے کیرل کے مکھے منتری پینرائی ویجین نے کہا ہے کہ نیمیتی آئی یوگ کے ایس ڈی جی بھارت سوچکانگ دوہزار تیس چوبیس میں کیرل کا شیرچ اسثان پر بنے رہنا جن کلیان اور سماجک پرگرتی کے لیے لڈی ایف سرکار کے کارنوں کو مانت دیتا ہے کورپریٹ کمپنیوں نے ایڈوانس ٹیکس پیمنٹ میں بردھی کے کارن چالو بیت ورش میں اب تک کا ڈیریک ٹیکس کلیکشن 19.54 پرتیشت بڑھ کر 5.974 لاک کروڑ روپے سے ادھک ہوا گودھریج کنسیومر پروڈکٹس لیمیٹیڈ کے ایم ٹی اور سی او سبھیر سیتا پتی نے بجٹ میں گھریلو خپت بڑھانے کے اوپائیوں پر زور دینے کی مانگ کی ہے بی ایس اینل کے ادھیاکش اور پربند ندیشک پی کے پوروار کا سیوہ بستار دینے سے سرکار نے انکار کر دیا ہے وہی دور سنچار ویبھاگ کے ایک برشت ادھکاری روبرٹ جے روی کو کاریبھار سوپا گیا ہے تو کسان سمچار میں آج کے لیے بس اتنا ہی انمتی دیں نمسکار